اسلام علیکم ایسے دکٹر فوزگیان آپ کو دیکھیں گے آج ہمارا ٹاپک ہے لیمن سے ریلیٹڈ لیمو کے فوائد دیکھیں گے اور لیمو کے بارے میں کیا کیا سٹیڈی کے اندر ریسرچز ہوئی ہیں یہ جانیں گے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا موجود ہوتا ہے اس کے اندر وائٹمین سی کی جو ہے وہ بہت اچھی کانٹریٹی موجود ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ ویڈ بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ آپ لیمن ٹی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر جنجر بھی اٹھ کر سکتے ہیں یا پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہنی ڈال کے بھی اسے ویڈ کنٹرول ہو سکتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیڈنی سٹونز جو ہے وہ پریونٹ کرتا ہے جب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو لوگ کرتے ہیں ان کو لیمن کا استعمال ضرور رکھنا چاہیے کیونکہ اس دوران آپ کے پاس کیڈنی سٹونز بننے کی چانسز ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ پریونٹ کرتا ہے اس سے جو ہے وہ آپ ایمپروف کرتے ہیں آئرن ایبزورپشن ایمپروف ہوتی ہے اس سے وائٹامین سی سے جو ہمارے پاس آئرن ریج فوڈز ہوتے ہیں یعنی کہ جیسے گرین ویجیٹیبلز ہو گئی پالک ہو گئی ہمارے پاس کیل ہو گئی اور جن کے اندر آئرن جو ہے وہ اچھی کونٹیٹی میں موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ وائٹامین سی لینے سے جو ہے آئرن کی ایبزورپشن اچھی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کینسر کے رسک کو بھی جو ہے وہ ریڈیوز کرتا ہے ان کے اندر انٹی آکسیڈن پروپرٹیز ہوتی ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈائیجیشن کو ایمپروف کرتا ہے کھانا اچھی طرح سے ڈائجیسٹ کرواتا ہے یہ آپ کے پاس جو اسٹامیک ایسٹ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ اس کا پی ایجیوز کرواتا ہے اور ڈائیجیشن میں ہیلپ کرتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس انٹی آکسیڈن بہت اچھی مقدار میں موجود ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس پروٹیکٹ کرتا ہے سیل کو ڈائمیج ہونے سے بچاتا ہے یہ فلو کاف اور کول کے لیے بھی بہت اچھا ہے ریسرچ میں آیا ہے کہ ہمارے پاس ہاٹ لیمن واتر جو ہے وہ بیفور بیٹ لینے سے جو سوٹھ روٹ ہوتا ہے وہ جو ہے اس کے اندر آسانی ہوتی ہے اس میں وائٹیمن سی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ دیوریشن اور کول جو ہے وہ کم کرنے میں ہلپ کل ہلپ فول ہے ہمارے پاس انٹی وائرل کے طور پر بھی کام کرتا ہے انٹی وائیوٹک کے بھی طور پر کام کرتا ہے اس کو آپ جو ہے وہ ایزر لیمن ٹی کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ